السلام علیکم ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائب اور میں ہوں آپ کی میز بان نور امان اللہ ناظرین جیسا کہ عید کا چاہد نظر آ چکا ہے پہلے تو اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو مسلمان بہن بھائیوں کو عید مبارک کہوں گی کل پاکستان میں عید بنای جائے گی بہت زوروں شوروں سے یہاں پر موجود لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ عید کل عید کیسے بنائیں گے ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے ان سے جانتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک ہمیں بتایا آنٹی کہ آپ کل عید کیسے بنائیں گے سب سے پہلے تو سوئیاں کھائیں گے نماز کے بعد اور پھر مزے سے بچوں کے ساتھ عید بنائیں گے کیا بات ہے رمضان کیسا گزرا ہے بہت اچھا رمضان کے جانے کیا دکھ بھی ہے ایک طرف بہت زیادہ دکھ بہت شکریہ آنٹی آگے موف کرتے آپ کو مارکٹ کی رونکے دکھاتے ہیں خواتین بچے بڑھے بڑھے جوان سب عید کی تیاریوں میں نکل آئے ہیں جیسے ہی پتا چلا ہے کہ شمال کا چاند نظر آ چکا ہے لوگوں نے اپنی تیاریوں کی سپیڈ بڑھا دی ہے رمضان کا چاند نظر آتے ہی خواتین تیاریاں شروع کر دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی چاند رات تک خواتین کی تیاریاں مکمل نہیں ہوتی میں بھی ایک خاتون ہوں اور میرے بھی تیاریاں باقی ہیں آئیے خواتین کا اور لوگوں کا رخ کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی عید کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں اور کل کا دن وہ کیسے مرائیں گے اسلام علیکم جی عید کی تیاریاں ادھر آئیے جی عید کی تیاریاں وہ بات نہیں کر رہ جاتے آگے موف کرتے ہیں جی ہاں جی کل عید ہے کیسے عید مرانے کا سوچ ہے آپ میں بہت اچھی عید کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں ہاں جی الموسٹ ہو گئے لاشت من یہ چل رہے مہندی کا اور الموسٹ ہو گئے بہت خوبصورت بات ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ پر مہندیوں کی سٹالز لگے ہوئے ہیں چوڑیا بیچی جائرنگ ہے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے کھانے پینے کا نظام چل رہا ہے سارا سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے پنجاب پولیس کے ہلکار بھی آپ پر موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن ابھی آگے چلتے ہیں ہم آپ کو یہاں پر رانکے دکھاتے ہیں کہ مارکٹس کی رانکے کس قدر خوبصورت ہے رانکوں میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے میں وہی بات روپیٹ کرتی چلوں لوگوں کی تیاریاں کمپلیٹ نہیں ہو رہی اور گرمی اس قدر ہے لوگ پریشان ہیں کہتے ہیں کہ اتنی گرمی میں اید کس طرح منائی جائے گی لیکن اید تو اید ہے وہ تو منائیں گے زورو شورو سے آگے موو کرتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں کو ایک دم ایک دم یہاں پر گہما گہمی کا سما ہے پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں ہے لاہور لیبرٹی مارکٹ میں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں جی اکال اید ہے کیسے منائیں گے اچھے طریقے سے منائیں گے رمضان کے جانے کا دکھ ہے جو روزاری رکھا اس کا دکھ ہے انشاءاللہ اگر رمضان میں اسے رکھنے کی کیا روٹین ہوتی آپ اید کی بس اید کی نماز پڑھ کے دوستوں کے ساتھ یا نکل جانا یا پھر وہ آجاتے ہیں ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا کھانا پینا ایسے یہ لاہوریوں کا زیادہ زور کھانے پینے کی طرف ہی ہوتا ہے لاہوری ہو اور کھانے پینے کا اتمام نہ ہو ایسا تو میں کہتی ہوں ہو ہی نہیں سکتا ہمیں ایسا بڑی خوبصورت آنٹی موجود ہے جی باجی جی ہمیں بتائیے کل اید کیسے بنائیں گی آپ کل اید کیسے بنائیں گے سوکر سوکر نا 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 کیونکہ پورا رمضان ہم نے عبادت کی ہے سیری تک ہم جا گئے ہیں ماشا اللہ اور بہت اچھا رمضان ہمارا گزرا اچھا اور اب ہم سوڑا لینے آئے ہیں سوڑا لینے آئے ہیں جو افطار کی تلخی ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے سوڑی تلخی سے پینے آئے ہیں مہندی لگائی ہیں مہندی کی طرف فوکس کی رہی ہیں ہم نے چھوڑی ہے اور اید کی تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ہاں جی ماشا اللہ بات ہے میں تو جس خاتون سے مل رہی ہوں میں کہتی ہوں کیا بات ہے جی ہاں جی کیا اید کی گیمہ گیمہ ہم ہی میں کہنا چاہیں اید کی پہلے جیسے اید نہیں گزر جیسی میں گئی ہوگی لوگ ہر پندہ پریشان بھی ہے کوئی خوشی کر رہا کوئی گمی کر رہا تیاری کرتے ہیں کچھ سوچ نہیں کمپلیٹ بات بہت خوبصورت بات کی حکومت کو پھر تنگید پر لیا جا رہا ہے صرف اور صرف مہنگائی کے حوالے سے کہ کوئی سوچتا ہے ہی نہیں کیا کرنا کیا نہیں گریبوں کے ساتھ کیا خریدے گا اب دیلی کے بعد اید کیسی لگ رہی ہے اید اچھے بھی لگ رہی ہے کوئی پریشانی میں گزر رہی ہے آپ پریشان ہیں ہاں پریشانی بھی نہیں تھوڑی سی ہے بھائی کا سمجھ بھی آرہا کہ پریشانی بھی ہے اور خوشی بھی ہے بلکل بلکل کیلکہ جی اید ہے مہنگائی ہے پھر کیا ہوا لیکن اید تو منائی جائے گی سب ہی اپنے بجٹ کے حوالے سے بجٹ کے مطابق اید بنائیں گے آگے موف کرتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیں کہ اید کیسے منائیں گے کامیرہ کی طرف دیکھتے ہیں اید کیسے منائیں گے پہلے ریچوالے終ی میں میں بے شب اید اللہ رہے خواتین سے بات کرتے ہیں خواتین کا راwards کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں آپ کی تیاریاں کمپلیٹ ہو گے ہاں پھلیٹ ہو گئے جس ساتون سے بات کر رہے ہیں تیاریاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں میرے بھائی بتائیں گے کہ خواتین کی تیاریوں میں آپ کس قدر خوار ہوں یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ خواری پہلے روزوں سے شارک نہیں ہم تو لاسٹ ویک میں آتے ہیں یہ گرمی تو بہت ہے لیکن ورث اٹ ہے عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے چھوٹی اید اٹلیسٹ تو میں حالانکہ فیملی کے ساتھ آنا چاہیے سب کو ان کی ریکارمنٹ پوری کروا کے دینی چاہیے اید کر لیے بہت خوب آگے موف کرتے ہیں آپ کو لاہوریوں کی اید دکھاتے ہیں ہمارے پاکستانی وہن بھائی ملکی غیر ملکی جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ لاہوریے پاکستانی جو بھی حالات ہوں جیسے بھی حالات ہوں لوڈ شیڈنگ کے حالات ہوں مہنگائی کے حالات ہوں وہ اید کو پرجوش طریقے سے ہی مناتے ہیں اور ان بھائی سے بھی بات کرتے ہیں کے در smi بھی بات کرتے ہیں فر راکستانی آنی دی پر شاید کے ساتھ بیگم کو چاند رات پر ٹائم نہیں دیا ہاں زائر سے بات ہے اس کی شاپنگ تھی وہ میں نے کر دی ہے تو ابھی اید کے کیا روٹین اید کی روٹین یہی ہے کہ صبح آنا 12 بجر سہری کے ٹائم جانا کافی کام ہے کام کا ٹائم ہے کام کو ٹائم دے رہے ہیں بھائی کے ذہن میں اید پر بھی کام 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 سے تو لہوری میں کہتی ہے بہت خوبصورت بات ہے کہ ہمارے یہاں پر جو گہمہ گہمی مجھے اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے نو ڈاؤٹ مہنگائی نے لوگوں کو ڈبل پریشر میں ڈال دیا ہے لیکن اس کے باوجود اید منانے کے لیے تمام لوگ اپنی بسات کے مطابق اپنے بجٹ کے مطابق اید منا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی اوقات سے بڑھ کر خرید کر دیتے ہیں جو بھی اشیاء ان کو پسند ہوتی ہے جو بھی اشیاء ہونے چاہیے ہوتی ہیں میرے کیمرو میں آپ کو دکھا سکتے ہیں یہاں پر کس قدر گہمہ گہمی ہے کپڑے لگائے ہوئے ہیں مردانہ لیڈیز بچوں کے جی آپ بتائیں عید کیسے بنائیں گے عید انشاءاللہ اپنے بچوں کو ساتھ بنائیں گے بازار میں جائیں گے ان کو چوڑیاں مگر ابھی جا کے دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دلوائی نہیں نہیں دلوائی نہیں ابھی جا رہوں بس تھوڑی دیر تا کبھی یہ رمضان کیسا گزرا رمضان بہت اچھا گزرا ہے ماشلہ روزے رکھیں ترابیہ وغیرہ پڑی ہیں بڑا خوبصورت گزرا رمضان اللہ کا شکر ہے آپ کو حمید مبارک کہتے ہیں اور آگے موف کرتے ہیں آگے موف کرتے ہیں اور مزید آپ کو دکھاتے ہیں مارکٹس کی رونکے کس قدر خوبصورت رونکے ہیں خواتین کی شاپنگ کے ساتھ تک پہنچی ہے جی بتائیں کہ کہاں تک شاپنگ پہنچی جو لوگ بات نہیں کرنا ہے جاتے ہم سے بات نہیں کریں گے آگے موف کریں گے آگے ہیں بچوں کے کھلونوں کے اور بہت کچھ سے دکھانے کو آپ کو اور بھی بہت کچھ سکھا سکتے ہیں لیکن یہاں ہم اختتام کریں گے کیونکہ میری اپنی بھی کچھ شاپنگ باقی ہے یہاں آپ اپنی میز باہ نور امان اللہ کو اجازت دیجئے لائک کرتے رہے شیئر کرتے رہے دیلی پاکستان نہ صرف آن لے اور فیس بوک بلکہ یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی اللہ حافظ